اسلام علیکم ایوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار میں ہوں زاران ساری ہیڈ لائنز آپ نے جانی بات کریں گے قصور میں پیش آنے والے افسوس نہ واقعی قصور میں ساتھ سالہ زینب کا مبینہ زیادتی کے بعد قتل ہوا اس وقت ڈاکٹر تیرول قادری زنننی زینب کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے پہنچے آپ مناظر دیکھنے قصور میں ساتھ سالہ زینب کا مبینہ زیادتی کے بعد قتل ہوا شہر میں مظاہرے کیے گے جبکہ ڈاکٹر تیرول قادری کی جانب سے کہا گا کہ میں خود زینب کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور اس وقت وہ پہنچے ہیں اور ابھی باقاعدہ طور پر ان نماز جنازہ پڑھائی جائے گی ڈاکٹر تیرول قادری اس وقت آپ کالج گراؤن سے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں زینب معصوم بچی کی نماز جنازہ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ادا کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں بڑی تعداد میں پورا کا پورا شہر یہاں پر آ چکا ہے اور یہاں پر لوگوں کے تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے ڈاکٹر تیرول قادری بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے اس واقعے کی پرزور الفاظ میں مظمت کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بچے کتنے غیر محفوظ ہیں یہ معلوم ہو گیا جن کو موڈل ٹاؤن کو جو انصاف نہ دے سکے موڈل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف نہ دے سکے وہ معصوم بچیوں کو کیا انصاف دیں گے اس موقع پر تاہر القادری کا یہ کہنا تھا ڈاکٹر تاہر القادری اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں نماز جنازہ ادا کریں گے اور ان کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں وڑی تعداد میں قصور کے شہری موجود ہیں ساتھ ہی دوئیگر جماعتیں جن میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسطامی ہیں ان کے نوائندگان بھی یہاں پر پہنچے ہیں جبکہ نون ویک سے یہاں پر کوئی ایم اے کوئی ایم پی اے نہیں پہنچا ہے قصور کا ایم اے ایم پی اے یہاں نہیں پہنچا معصوم سات سالہ زینب جو کہ پانچ دن پہلے غائب ہو گئی تھی اور پھر اس کی لاش ملی رات گئے اور اس کے بعد سے ہی اہل علاقہ اہل محلہ شدید غم و غصے کا شکار ہے سبح سے ہی احتجاج کا سلسلہ جاری تھا اور یہ احتجاج اس وقت زور پکڑ گیا جب مظاہرین نے ڈی پی اور ڈی سی آفیس کے قریب جانے کی کوشش کی تاکہ وہاں جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکیں اور پولس کی جاریم سنت پر فائرنگ کی گئی فائرنگ کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہوئے جبکہ ایک شخص جانبہ حق بھی ہو گیا ہم نے بات کی وزیر قانون پنجاب سے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے لیکن انہوں نے الٹا میڈیا کو ہی سنانا شغل کر دیا کہ میڈیا اس معاملے کو کیوں بڑاوہ دے رہا ہے جبکہ ہم آپ تک قبر پہنچا رہے ہیں ہم اس تمام واقعے کی قبر جاب تک پہنچا رہے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر آنکھ عشقبار ہے لوگوں میں غم و غصہ پائے جاتا ہے جی ہاں اور قصور میں کمسن بچیوں سے زیادتی کے بعد قتل کے واقعات کا سسلہ نہیں دھم سکا ہے اب تک بارہ معصوم بچی آحویز کا شکار ہونے کے بعد موت کی آغوش میں جا چکی ہیں مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ایک جانب مناظر ہیں پاکستان عوامی تحریک کے سہبرا ڈاکٹر تاہلالکادری معصوم زینب کی نماز جنازہ میں شرکت کے لئے پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں معصوم بچی زینب کا نماز جنازہ خود پڑھاؤں گا اور وہ یہاں پہ پہنچے ہیں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی بچی کی نماز جنازہ کے لئے سخت بندی بھی ہوئی اس وقت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر تاہلالکادری یہاں پر پہنچے ہیں قصور میں ساتھ سالہ زینب کا مبایلہ زیادتی کے بعد قتل اس وقت ڈاکٹر تاہلالکادری زینب کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں زیادتی کے بعد قتل موسیقی 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 ہلو بائی ہوتا نیسے کرو موبائل ہلو ہوا بائی اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ معصوم بچی زینب کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے ڈاکٹر طاہر القادری نے زینب کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں اہل علاقہ اہل محلہ اس نماز جنازہ میں شرکت کرنے کیلئے پہنچوئے